اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیعاتین حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے سلمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تم کفر نہ کرو پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں کاش یہ جانتے ہوتے یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سحر کیا ہے اثر لیکن اس کی وجہ پتا نہ چلے جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو انیوزول ہوتی ہیں اور ان کی وجہ نہیں پتا چلتی مثلاً بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کر آئے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی کوئی فیزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے کچھ بچینی کچھ تکلیف کوئی درد یہ اثرات کیا ہوتے ہیں بساوقات کچھ کلمات کچھ الفاظ کی اثرات ہوتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے تو تعریف کیا ہے دراصل چند الفاظ ہی تو ہیں اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے کوئی اثر ہوتا ہے کوئی آپ کو ڈانٹے اثر ہوتا ہے ہوتا نا کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے تو گالی کیا ہے ایک لفظ ہی تو ہے الفاظ کے اثرات ہوتے پھر آپ نے دیکھو گا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور کچھ الفاظ جن کو بساوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑھا جاتا ہے چلا کاٹا جاتا ہے تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں سہر جو ہے اس میں بساوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی سہر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں مثلا مادی چیز سے مراد کیا ہے یہ ایک بک ہے تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے فیلنگ آتی ہے نہ اثر ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے ہمارا جسم کیا ہے مادی اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آکے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو ٹھیک ہے نا اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں مانوی چیزیں کیا ہیں جیسے الفاظ یا آواز لفظ جو ہوتا ہے word یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا مثلا میں کہوں بات کہاں ہے پکڑ کے لائیں بات کو کلمہ پکڑ سکتے ہیں کلمہ کو نہیں پکڑ سکتے نا تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے ٹھیک ہے یا مانوی چیز ہے اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے بری نیوز کا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو وہ بری نیوز کیا ہے پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو تو اس کا اثر ہے نا وہ کہاں ہوتا ہے کس پہ آپ کے دل پہ آپ کی روح پہ تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے خیالات پہ ہوتا ہے نظر پہ ہوتا ہے ٹھیک اب آپ دیکھئے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کہ یہ روح پہ اثر ہوتا ہے تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے نا تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا اور یہ وائس برسہ ہوتا ہے کیسے مثلا کافی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ لیکن اثر روح پہ گیا نا اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ بھی آتا ہے بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا یعنی جادو ہو یا جنات ہو تو ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح کیونکہ جسم میں گندی ہوئی ہے جسم میں جڑی ہوئی ہے تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے اور بعض بیماریاں کی قوز روحانی ہوتی ہے اثر جسمانی ہوتا ہے جسے بتایا تھا نا درد ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے سارے ٹیسٹ کلیر ہیں کچھ نہیں ہے جسم میں لیکن پھر بھی بیمار ہیں تو وہ کیا چیز ہے وہ روح ہے ٹھیک ہے تو جب جسم پہ کچھ رزد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے کیونکہ دونوں جڑے میں ساتھ ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہ من البیانی لسحر باز بیان باز کلمات باز الفاظ باز سپیچ جادو کا اثر رکھتی تو خصوصاً شیر و شاعری جو ہے اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا کہ فلان شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر اثر ہوتا تھا نا دلوں پر اسی طرح جادو میں بساوقات پیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے تین پردوں میں اسی طرح بساوقات قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے مثلا مسمرزم جسے آپ کہتے ہیں یا ہپنٹائز کرنا یا برین واش کرنا یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلائے جاتا ہے اسی طرح خیالات کے ذریعے یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پر فوکس کر دیں تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا محبت کو بھی جادو سے تشبیح دی جاتی ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسٹ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے اور لوہی کی ایک قسم ہے مقنطیس مائگنٹ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے شکل و صورت میں کوئی فرق ہے لیکن ایک کے اندر کیا ہے کوئی کشش نہیں اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے یعنی مقنطیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں لیکن اگر آپ لوہے پر رکھیں تو اثر ہوتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے غیر محسوس اثرات جو ہیں کچھ لوگوں پر تو ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے مائگنٹ لوہے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن پتھر پر نہیں ہوتا کچھ لوگ جو بہت سٹرانگ ویل پار رکھتے ہیں ان پر دوسروں کے خیالات دوسروں کے جذبات دوسروں کی نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتا کچھ لوگوں کے اوپر فوری طور پر کر جاتا ہے تو گویا سہر کیا ہوا ہر وہ چیز سہر ہے جس میں شیعتین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پر ڈالے گئے ہوں خواہ وہ جنات کے ذریعے خواہ وہ خیال کے ذریعے خواہ وہ کلمات کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے موسیقی موسیقی